اسلام علیکم ہائی گائز کیسے ہیں آپ لوگ آپ کا میرے چینل پر ویلکم ہیں میں آج آپ کے لیے ایک بھی کا کارڈ ڈیوے کے آئیں ہوں جس کا ٹاپک ہے نو کانٹیک سچویشن جو لوگوں نو کانٹیک سچویشن میں ہیں اور جانا جاتے ہیں کہ ان کے پرسن ان کے بارے میں اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا انٹینشنز ہیں ان کی تو اس میں ہم دیکھیں گے کی پھر میں یہ ایک جنرل ریٹنگ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سچویشن کے ساتھ ریزنیٹ کرے یا نہ کرے اگر آپ کو سچویشن کے ساتھ ریزنیٹ کرتی ہے تو اچھی بات ہے ورنہ آپ نے اس کو پوری طرح سے اگنور کرنا ہے آپ کے سامنے دو دیکھ سویلے بھی ہیں ڈیک نمبر وان ڈیک نمبر دو جس پہ آپ کو زیادہ ڈراؤن ہو رہے ہیں آپ نے وہ والی ڈیک سیلیکٹ کر لینی ہے اسی میں ہی آپ کا آنسر ہے آپ کو پاوز کیجئے پاس سیٹنگ کا ٹائم لیجئے ہم چلتے ہیں ڈیک نمبر ون سے ڈیک نمبر ون جنہوں نے یہ والی ڈیک سلیکٹ کی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن جو لوگ نو کانٹیکٹ سیچویشن میں ہیں ان کے پرسن جو ہیں اس وقت ان کے بارے میں کیا فیل کر رہے ہیں کیا وہ ان سے کانٹیکٹ کریں گے کیا وہ ان کو ریچ آؤٹ کریں گے ہمیں ملا ہے یہاں پہ نائٹ آف سوٹس تو آپ کے پرسن آپ کی لائف میں رش آؤٹ کرتے ہوئے آنا چاہتے ہیں رش کرتے ہوئے آنا چاہتے ہیں یہ انسان آ کے آپ سے کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے اس انسان کے دل میں آپ کے لئے بہت زیادہ غصہ ہے یا بہت زیادہ اگریسک ہے یہ انسان آپ کو لے کے ہو سکتا ہے یہ انسان جب آئے تو آپ لوگوں کے پیچھ میں کچھ نوک جھوک ہو سکتی ہے لیکن یہ انسان آپ کے لائف میں آنا چاہتا ہے جسٹس ایٹ آف سوٹس دہ مون ٹین آف سوٹس ٹین آف سوٹس ٹین آف وانس اور ہمیں ملا ہے یہاں پہ ڈی ہیر آف ہنٹ یہاں پہ مجھے دو سنیریوں نظر آئے ہیں ایک سنیریوں یہ ہے کہ یا تو آپ کے پرسن کسی اور کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی ہے یا ان کے پرسن ان کی دھر والوں نے کہی ان کی مدر نے یا ان کی دھر والوں نے ان پر فورس کر کے ان کی شادی کہیں ہوا کر آتی ہے کیونکہ مون کارڈ مدر ایشوز کو بھی بتاتا ہے کچھ ہیرن سیکریٹس کو بھی بتاتا ہے یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ انسان جس بھی سیچویشن میں ہیں اس سیچویشن میں جو ہے یہ انسان بلکل بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے یہ انسان آپ کے لائف میں رش کرتا ہوا آنا چاہتا ہے پہلے اس انسان نے آپ کو کلائیٹی نہیں دی تھی یہ خود سٹک تھا اسے لگتا تھا اگر یہ آپ کو اپنی لائف میں رکھے گا تو یہ خود اپنی لائف سے اتنی ناکوش ہے آپ کو یہ کچھ بھی نہیں دے پائے گا کچھ سیکریٹس تھے جو یہ انسان ریویل کرنا چاہتا تھا آپ کے اوپر آپ کو بتا رہا چاہتا تھا کہ ایسا یہ کیوں کر رہا ہے اور جس سیچویشن میں ہیں وہاں یہ انسان بلکل بھی خوش رہی ہے کیونکہ جسٹس کارڈ ہمیشہ یہ بتاتا ہے یا کسی میریٹ پرسن کو بتاتا ہے یا لیگل میٹرز کو بتاتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پرسن کسی لیگل میٹرز سے گزر رہے ہوں اور نیچے ہمیں ٹین آف کپس کا گارڈ ملا ہے جو کہ بتاتا ہے ایک ہیپی میریج لائف کو بتاتا ہے لیکن ایٹ آف سوٹس یہاں پر بتاتا ہے کہ جس سیچویشن میں بھی یہ پرسن ہے یہ وہاں پر کچھ نہیں ہے ہاں اس سیچویشن کی یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر ضرور اٹھا رہا ہے یعنی یہ بوجھ اٹھا کے ایک سائٹ پر رکھنا چاہتا ہے آپ سے کمیونکیٹ کر کے آپ کو اپنی true feelings دکھانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی family pressure میں اپنے مذہب اور culture کی وجہ سے شادی کئی اور کر لی ہو لیکن یہ انسان کی جو true feelings ہیں وہ مجھے یہی نظر آ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ شادی کر کے settle down ہونا چاہتا ہے کچھ secrets ہیں جو اس انسان نے آپ پر reveal نہیں کیے ہیں تو یہ انسان اس secrets کو آپ کے اوپر reveal کرنا چاہتا ہے آپ کے انسان مجھے کافی زیادہ traditional نظر آ رہے ہیں آپ کے person مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے person بہت زیادہ اپنے مذہب کو follow کرنے والے ہوں اور آپ کے person کے بیچ میں مذہب different ہو سکتا ہے culture different ہو سکتا ہے caste religion کچھ بھی difference ہو سکتا ہے لیکن یہ انسان آپ کے اس رشتے کو اس دنیا کے سامنے accept کرنا چاہتا ہے ہاں کچھ blockages آپ دونوں کے بیچ میں ہیں اگر آپ کے person کسی اور کے ساتھ شادی شدہ ہیں تو یہ انسان وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور مزید stuck رہنا نہیں چاہتا یہ بوجھ اٹھا کے کچھ دیر کے لیے رکھ دینا چاہتا ہے آپ سے communicate کرنا چاہتا ہے رشت کرتا ہے وہ آپ کے life میں آنا چاہتا ہے کیونکہ آپ اس انسان کی خوشیاں ہیں آپ اس انسان کی happiness ہیں یہ ساری happiness آپ کے دم سے دیکھ رہا ہے اور بہت زیادہ regret کر رہا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے بہت زیادہ پرانے باتوں کو miss کر رہا ہے یاد کر رہا ہے اب یہ انسان اور مزید آپ کو لے کے possessive تو ہے لیکن اور مزید یہ situation کو ٹائٹ لی پکڑ کے نہیں بیٹھنا جاتا اب یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر اپنے secrets reveal کریں آپ کے طرف اپنا cup of love بڑھائیں آپ کے ساتھ بات کریں کیونکہ اس انسان کو لگتا ہے کہ اس کی life سے بہت بڑی چیز کوئی precious چیز تھی جو اس کی life سے miss ہو گئی ہے یہ تین جو کب گر گئے ہیں ان کا سوک منا رہا ہے دوک ابھی بھی اس انسان کے پیچھے اگر یہ انسان چاہے تو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ شاید انسان دیکھنا نہیں چاہتا ہے یہ بہت زیادہ دکھی نظر آ رہے ہو سکتا ہے آپ کے پرسن ورک کے سلسلے میں آپ سے long distance پر رہتے ہو کسی ایسی جگہ پر رہتے ہو جہاں پر رہتے ہو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی intentions کیا ہیں آپ کو لے کے پھر دیکھیں گے next action کیا ہو گئے انتا final number one کے پرسن کی two intentions کیا ہو کے کارڈ اور ہمیں یہاں پہ 10 of pentacle کا کارڈ ملا ہے آپ کے پرسن کا سارا فوکس ہو سکتا ہے کیریئر پہ ہو finances بہتر کرنے میں لگے ہوں کچھ اس ٹیپ کی situation ہے لیکن ان کی true intentions کی بات کریں ہمیں یہاں 10 of cups ملا ہے اور یہاں 10 of pentacle ملا ہے اور 10 of once ملا ہے تو کچھ ان کی لائف میں میجر شفٹ سو رہے ہیں کچھ خطیزیں ختم ہو رہی ہیں کچھ آپ کے پرسن نیو شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی لائف آپ کی ریڈنگ میں ایسا ایک سوٹ سکل کیا ہے ان کی intentions میں تو یہ انسان آپ سے کلیر کٹ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے یہ انسان آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ انسان آپ کے بارے میں کیا فیل کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے آپ کے لیے اور کیا ایکشن لینا چاہتا ہے اگر کچھ سیکرٹس تھے اس انسان نے آپ سے چھپائے ہوئے تھے یہ آپ کو کچھ سچائیاں بتانا چاہتا ہے یہ انسان بہت زیادہ پین میں ہو سکتا ہے آپ دونوں کے بیچ میں تھرٹ پارٹی سیچویشن ہو سکتی ہے یہ انسان اس چیز سے نکلنا چاہتا ہے تھرٹ پارٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ کارڈ ریبرز آیا تھا ہمیں جیسے میں نے کہا یہ انسان پہلے آپ کے لائف سے آپ کو گھوز کر دیتا ہوگا لیکن یہاں پہ مجھے اب یہ کارڈ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پرسن آپ کی لائف میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی تین ٹین نکل کے آئے ہیں ایک دو تین چار ٹین نکل کے آئے ہیں کمپٹیشن کچھ چیزیں ان کی لائف سے مکمل طور پر ختم ہو کے ایک نیو شروعات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی طرف جو ان کی انٹینشنز یہی ہے کہ یہ آپ کو اپنے پیارتوں آفر دینا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ سیریس کمیٹمنٹ چاہتے ہیں اور آپ کو میں یہ نہیں کہتی کہ انسان آپ کے ساتھ آئے گا اور سیدھا آپ کو رنگ لے کے آپ کو پربوس کر دے گا میں ایسا رہی کہہ رہی ہوں ہاں یہ انسان آپ کو دھیرے دھیرے آپ چیزیں آگے لے کے پڑے گا آپ کو اپنی ٹرو فیلنگز دکھائے گا آپ کو اپنی ٹرو ایمیج دکھائے گا جو اس نے آپ سے چھپکے جو آپ سے کبھی آپ کے ساتھ سیریس کمیٹمنٹ مانگی ہوگی تو یہ انسان آپ کو کبھی بھی ریویلنگ کرتے ہوں گے ہمیشہ آپ کی ٹرو فیلنگز چھپاتے ہوں گے آپ سے تو یہ انسان آپ کو آپ دکھانا چاہتا ہے یہ انسان بلکل ready ہے ایکشن لینے کے لیے انہیں تھوڑا سا ہیل ہونے دیں ہیل ہوتے ہی یہ انسان آپ کو اپروش کریں گے ان کی ٹرو انٹینشن اور نیکس ایکشن یہی ہے کہ یہ انسان آپ کمیٹ کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ شادی کر کے سٹل ڈاؤن ہونے چاہتے ہیں اور آپ کے اور اپنے رشتے کو اس دنیا کے سامنے ایکسپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھی پائل نمبر ون کی ریڈنگ اگر ریزنیٹ ہوئی تو کمیٹ سیکشن میں بتائیں گے ملکہ ریڈنگ میں بائی ہائے پائل نمبر جنہوں نے یہ والے دیکس لیکٹ کی ہے چلیے دیکھتے ہیں آپ کے پاسن کی ٹرو انڈیشن کیا ہیں پیلنگ کیا ہیں نیکس ایکشن کیا ہیں کیا جاتے ہیں یہ انسان آپ سے queen of pentagon تو اس انسان کی ٹرو پیلنگس یہی ہیں کہ یہ انسان آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایزا وائلس پی میٹیریل دیکھتا ہے یہ انسان اور اگر یہ انسان آپ کو یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کی اپنی جوب ہے آپ کا اپنا کیریئر ہے آپ اپنے لائف میں خوش ہیں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ اس انسان کا ویڈ ضرور کر رہی ہیں آپ اس انسان کے سیریس کمیٹمنٹ کا ویڈ کر رہی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ یہ انسان آپ کے لائف میں آئے تو سیریس کمیٹمنٹ لے کے آئے ہو سکتا ہے آپ بھی کسی اور کے ساتھ میریڈ ہوں آپ کے پرسن بھی کسی اور کے ساتھ میریڈ ہوں آپ سنگل مردر ہو سکتے ہیں سنگل پادر ہو سکتی ہیں مردر یا فادر ہو سکتے ہیں یہ انسان آپ کو ایزا وائلس پی میٹیریل دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں اپنے بزنس میں ہر چیز میں فوکس ہیں آپ کو ابھی اتخال کسی کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ انسان آپ کو اس کی دل میں یہی ہے کہ آپ شادی کرنے کے تابعہ ہیں یعنی آپ کے ساتھ شادی کر کے سٹل ڈاؤن ہوا جا سکتا ہے 3 of 3 of 4 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 of آپ کے پرسن کے سائن جمنا ہی ہو سکتے آپ کے پرسن آپ کے پرسن مجھے یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انسان کافی دنوں سے آپ کے ساتھ on the break ہے آپ لوگ کمیوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں صحیح سے آپ دونوں کے پیچھ میں باتچیت نہیں ہو رہی تھی یہ انسان کی جو فیلنگز ہیں آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ انسان اب اور مزید break پہ رہنا نہیں چاہتا ہے ہاں یہ ایکشن ابھی مجھے یہاں پہ لہدر نہیں آ رہا بہت زیادہ سوچ رہا ہے چیزوں کو contemplate کر رہا ہے fix کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو بہت زیادہ analyze کر رہا ہے کہ کس طرح سے آپ کو approach کرے یہ انسان آپ کے ساتھ سالیبریشن چاہتا ہے یہ انسان آپ کے ساتھ خوشیہ چاہتا ہے کیونکہ اس انسان کو پتا ہے کہ ابھی تو آپ ان کو دکھا رہی ہیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے آپ اپنا سنگل ہوت انجوائے کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں پر آپ اس انسان کی درہ آپ کے دل میں اس انسان کے لیے strong feeling سے یہ انسان جانتا ہے آپ as a queen of cups ہیں پر آپ یہ دکھا رہی ہیں کہ مجھے تمہاری پرما نہیں ہے serious commitment دو راجوں میری life میں اور مزید مجھے مت چلا یہ انسان بہت زیادہ آپ کے لیے true feeling سکتا ہے true emotion sense کے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ہیں آپ کو لے کے پہلے اس رشتے میں equal given take نہیں تھا پہلے اس رشتے میں یہ تھا کہ آپ کے person 3 of cups اور 6 of pentacle یہ بہت رشتے میں rebirth ہوگی یہ انسان آپ کو approach کرے گا یہ انسان جو universe کی طرف سے sign مل رہے ہیں ان کو سن رہا ہے آپ یہاں پہ بہت زیادہ passion رکھے ہوئے ہیں کہ یہ انسان ایک دن آپ کے life میں آئے گا اور جی بلکل آئے گا دو دو کارڈ تین دن کارڈ بتا رہے ہیں کہ آئے گا بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لے کے آپ کی طرف آئے گا کیونکہ یہ انسان آپ کے بغیر بھی نہیں رہ پا رہا ہے یہ چاہتا ہے کہ فوراں آپ کے طرف فلاور لے کے آپ کو approach کرے اور آپ سے آپ کے اور اس کے بیچ میں جو بھی بریک اپ یا جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں وہ چیزیں دوبھارت سے شروع کرے کیونکہ یہ انسان آپ کے ساتھ ججمیٹ کرنا چاہتا ہے اور ججمیٹ ہو گی آپ کے بیچ میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نیکس ایکشن اور انٹینشن کیا ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ پین میں ہیں انسان تین تین کارڈ بتا رہے ہیں کہ آپ زیادہ پین میں ہیں انہیں کچھ ایسے چاہتے ہیں کہ سچویشن سے ہیل ہو کے آپ کو اپروچ کریں آپ کے ریڈنگ میں بھی تین ٹین آئے ہیں نکل کے اگر آپ چاہیں تو پائل نمبر ون دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ڈراؤن ہوئے تو یہاں پہ تین آف وان سوٹ یہاں پہ بتاتا ہے کہ آپ پرسن بہت زیادہ پین میں ہو سکتا ہے ان کے اوپر ورڈ کا پریشر ہو سکتا ہے یہ آپ کے بغیر بلکل بھی رہی رہ پا رہی چاہتے ہیں کہ یہ ہیل ہو مینیفیسٹ کرے ہیں یہ انسان آپ کو مینیفیسٹ کر رہا ہے دونے ہی آپ دونوں ایک دوسرے کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں اور آپ سے کہا جا رہے کہ آپ اس انسان سے کمیٹمنٹ چاہتی ہیں تو آپ بھی اس انسان کو مینیفیسٹ کریے یہ انسان بہت زیادہ ٹرکسٹر ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کی لائیف سے وینیش ہو جائیں گے تو یہ انسان آپ کی لائیف میں واپس آجائے گا اور یہ انسان آپ کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا ہے کیونکہ آپ اس انسان کا ٹرور لگ ہے یہ انسان ٹین آف پینٹیکل آپ کے ساتھ شادی کر کے سٹل ڈاؤ ہو گا بٹ یہ انسان ابھی انڈیسائز ہے اسے تھوڑا ٹائم دینے دیں یہ انسان جیسے ہی ٹائم لے گا تھوڑا سا سوچ گا اور سوچ کے اس کی آنکھ پٹی اترے گی یہ انسان آپ کو اپروچ کرے گا یہ انسان پین میں ہے یہ چاہتا ہے مجھے کنفرم یا پھر تھٹ پارٹی سیچویشن نظر آ رہی ہے اگر آپ لوگوں کے بیچ میں تھٹ پارٹی ہے تو یہ انسان کسی بھی قیمت پہ آپ کو جانے دینے والا نہیں ہے پین میں یہ انسان یہ ایک طرف ہو نہیں پا رہا ہے اس نے آپ کو بھی رکھا ہوئے سیچویشن کو بھی رکھا ہوئے تو آپ کی ریڈنگ کا یہ ہے کہ اس انسان کو ٹھوڑا سا ٹائم دیں اگر یہ ورک کے سلسلے میں بیزی ہیں یا اپنی فیملی کو لے کے بتائی گا میلتا لیٹنگ بائی